بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی پر سے لائف ہوں آپ ساتھ میں ابھی یہ ویڈیو آپ ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہ ویڈیو آپ یقین کریں میں شیئر اس لیے کر رہا ہوں جب میں یہ نیوز پڑھ رہا تھا اس ٹیم میں خود سے سوچ رہا تھا میں نے بھی حال ہی میں سفر کیا ہے جزانٹو جدہ کے لیے نقل جوائی میں تو وہ بسی تھی اور ایسا ہمارے ساتھ خدا کا شکر ہے نہیں ہوا برا جو بھی ڈیٹیل یہ ہے کہ ایک بس تھی عمرہ سروس تھی جیسا کہ نقل جمعی ہوتی ہے ایسی کچھ سروس تھی یہاں تو عمرہ کی چلتے ہیں یہاں پر یہاں نقل جمعی چلتے ہیں اس کے علاوہ تو آپ نے دیکھا نہیں ہوگا ہاں جدہ میں کچھ میں نے دیکھا ہے ساپکو کی میٹرو ٹائپ چلتی ہیں وہ ایک علاقہ سے بات ہے لیکن یہ شہر سے باہر کی بات ہو رہی ہے یہ پیٹرول سٹیشن کے اوپر ڈرائیور نے بس کھڑی کی ہے وہاں پر بیس منٹ کا سٹیک آتے ہیں یہ لوگ آپ کو پتا ہے میں نے بھی رستے میں ان لوگوں نے بھی دو دفعہ کیا تھا جزان ٹو جدہ کے لئے تو یہ بندے نے بیس منٹ کا کہہ کر وہ گاڑی سٹارٹ رہنے دیتے ہیں اترینی دیر کوئی مشکل نہیں ہے ڈیزل گاڑی ہوتی ہیں آپ کو پتا ہی تو بارال وہ نیچے اترین کھانا مگرہ کھانے کے لئے تو بس میں چالیس جو مسافر تھے وہ بھی سوار تھے یہ بندہ بیٹھا ہے جی خود سے ڈرائیور کے علاہ دا اس نے ڈرائیور کو بھائی نیچے اتار دیا یا اس کے بیٹری سے پہلے بیٹھ گیا ہے اس نے وہ گاڑی پکڑی ہے بس یعنی کہ بڑی اور روڑ کے اوپر ڈال دیا وہ تمام سوار یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ بندہ کون ہے اور اس کی ڈرائیورنگ کیسے ہے پھر برحال وہ تمام طرح سوار بھی پریشان ہوئے لیکن وہ بعد میں کال وغیرہ کی گی ڈرائیور کی طرف سے آپ نو سو ٹیپل نائن اور ڈبل نائن ون کے اوپر کال کر کے دوریات وغیرہ کو اگاہ کھا سکتے ہیں کسی بھی معاملے کو لے کر تو اس کے بعد اس کو پکڑ لیا گیا ہے تمام طرح سواری اور بس بھی محفوظ رہی ہے الحمدللہ ابھی اس کو گرفتت تو کر لیا گیا ہے لیکن جو نکلا یہ ہے کہ یہ ایک نفسیتی مریض ہے یعنی کہ جسے بورے آپ نس مینٹل کسی کو نقصان نہ ہو اور نہ ہی یہ بندہ کسی کو نقصان پہنچا سکے نہ خود کو